اس وقتی بڑی خبر سنفت سے سنفت پریسر میں گاندھی پرتما کے باہر نلمبت سانفتوں کا دھرنا جاری ہے بارہ نلمبت سانفتوں کے دھرنے کا آج تیسرا دن ہے دھرنے پر بیٹھے سانفتوں کے سمرتن میں آج بھی کانگریس کے نیتہ پہنچے اور سرکار کے خلاف ناربازی بھی کی اس پردشن میں کانگریس سانفت راہول گاندھی بھی پہنچے تصویر آپ ٹی ایم سی سانفت ڈولا سین کی دیکھ رہے ہیں گاندھی پرتما کے سامنے آج بھی یہ دھرنے کا دور جاری ہے اس لئے ایک بات تو تیمان کر چلیے کہ اس سنفت کی کاروائی کیا آج بھی سجارو روپ سے چلے گی اس پر ایک سندے بنا ہوا ہے نلمبت سانفتوں کے دھرنے پردشن کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کانگریس کی سانفت ناصر روزہ نظر آ رہی ہیں ٹی ایم سی سانفت ڈولا سین نظر آ رہی ہیں ایدر راجعہ سبا کی سنفتی کاروائی کی تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کاروائی تو شروع ہو گئے لیکن یہ چلے گی کتنی دیر اس پر فرانظور بنایا رکھیں شیط کالین فتر سے راجعہ سبا کے بارہ سانفتوں کو بپکش کے سانفتوں کو نلمبت کیا گیا وجہ آپ کے سامنے تھی وہ تصویر آپ کے سامنے تھی پیپر پر چڑھ کر ہنگامہ کر کر اور فائلوں کو پھاڑ کر یہ پورا تماشا پوری دیش نے دیکھا تھا اس کے بعد حالانکہ یہ سب کچھ مانسون سیشن کے دوران ہوا بپکش کاروپ یہ ہے کہ اس فتر کی گھٹنا پر آپ موجودہ یعنی شیط کالین فتر پر نلمبن کی پرکریہ نہیں کر سکتے یہ قانون کے خلاف ہے لیکن اس کے بعد جو نلمبن ہوا جفتا اکروش آپ دیکھ رہے ہیں اور سلسلے کارے پانتری پرلا جوشی کچھ کہہ رہے ہیں آئے سنتے ہیں ایک بار پھرے آپ تصویریں دیکھئے پرحلاج جوشی نے کیا کہا وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے سب سے بڑی پنچائت دیش کی سنفت جہاں پر شیط کالین فتر کی شروعات کے ساتھ ساتھی کام کاج تھپ ہے تصویر آپ دیکھئے اور آئیے اب آپ کو سناتے ہیں پرحلاج جوشی فنفتی اکارے بانتری نے کیا کہا ہم نے تو سب کو اپیل کیا ہے شما پرارت نہ کرو پسچاتہ پویکٹ کرو اور اندر آو تو سبھی میڈیا میں پبلک ڈمائن میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا مارشل کو مارنے کا اور بل اشوینی بھائشنوجی سے جو سٹیٹمنٹ دے رہا تھا اس کو کھیچ کے پھاڑ کے پھیک دینے کا ٹی وی سکرین نکال کے پھیک دینے کا کوشش ہوا ہے سب these are all on records اس کے لئے اگر وہ تھوڑی بھی شرماتی بھی نہیں ہے تو then بھگوان ان کو ستبودھی دے لیکن کچھ ست راستہ نکالنے کی کوشش چل رہی ہے نہیں نہیں ہم تو اپن ہیں ہم پششمہ نہ پرارت نہ تو بھی ٹھیک ہے لیکن کم سے کم پششات آپ تو بھی ٹھیک کرنا ہے اس میں انڈیویجول ممبر سنفت کے باہر وپکشی سانسدوں کا پردرشن جاری ہے اس پردرشن میں راہول گاندھی بھی شامل ہونے پہنچے سمبرات آنند پانچے کی ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں بارہ سانسدوں کے نلمن کے مدی پر سنسد پریشن میں گاندھی مورتی کے سامنے وپکش کے سانسدوں کا پردرشن جاری ہے بارہ نلمن سانسدوں کے ساتھ تمام وپکش کے نیتا اس پردرشن میں سامنے اور کانگرس تکر راہول گاندھی بھی اس پردرشن میں نلمن سانسدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور مانگ کی جا رہی ہے کہ جب تک نیلمبن سانسدوں کا نیلمبن واپس نہیں ہوتا تب تک ان کا پردرشن جاری رہے گا حالانکہ سرکار کا سابطہ پر کہنا ہے کہ جب تک نیلمبن سانسد اپنی حرکت کے لیے معافی نہیں مانگتے تب تک ان کے نیلمبن کا سوال نہیں اٹھتا لیکن وپاکش آڑا ہوا ہے کہ نیلمبن واپسی تک سانسد کے اندر اور سانسد کے باہر وپاکش ایسا ہی پردرشن کرتا رہے گا تصویر آپ اس وقت لگاتار دیکھ رہے ہیں ملک آرچن کھڑ گے نظر آ رہے ہیں کانگریس کے سانسد وہ بھی ہیں جنہیں نے لمبت کیا گیا لیکن سرکار کی اور سے کیا کہا جا رہا ہے وہ بھی آپ سنیے مختار عباس نکوی کا بیان میری ایک ہی سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ سامنتی سرور کے ہینگوور سے باہر نکلیں اور جو سنسد ہے جو لوگتندر کا مندر ہے اس کی کرمہ اس کے سممان کو جو ہے وہ سویکار کریں اور جو کچھ بھی غلطی ہوئی ہے کوئی غلطی سویکار کرنے سے چھوٹا نہیں ہو جاتا اور آپ تو ایک ڈیموکریٹک جو ڈیموکریسی کا ہمارے مندر ہے اس میں جو کچھ آپ کے جانے ان جانے ہو سکتا ہوا ہو تو آپ معافی مانگ کے اور کھید ویعت کر کے اور شرمندگی ویعت کر کے کریے آپ سٹور یا اپ سٹور پر آپ